موسیقی ہلو بچوں کیا حال چل آپ کے کیسے ہیں آپ دیکھو پچھلی کلاس میں ہم لوگوں نے فائنل کاؤنٹ ویٹھ ایڈسمنٹ کے اندر میں آپ کے ایک روڈ انکم آپ کا انکم وہ ایک روڈ ایکسپینسی آپ کا میننگ سیم ہوتا ہے میں نے آپ کو بتایا تھا پھر میں نے ایڈوانس انکم انکم یہ ساری باتیں ہم لوگوں نے کی تھی میں اس میں ابھی ایک کوشن کراؤں گا پہلے ہمارا ایک آپ کا ریویجن ہوگا کوشن کا ابھی تک جو کون سے پڑے ہیں اور آج ہمیں دو نئی باتیں سکھنی ہیں ڈیپریسیشن کو لے کر اور کیسے کیسے ایڈسمنٹ آ سکتے ہیں ایک تو ہمیں یہ سکھنا ہے میرے بچے اور دوسرا ایڈجسمنٹ اینٹری ایڈجسمنٹ اینٹری کیا ہوتا ہے ہم نے وہاں بھی سکھا تھا جب ہم نے آپ کا جنرل اینٹری پڑھا تھا لیکن اس کا ڈیٹیل ڈسکشن آج کریں گے ہم لوگ آج میں چائے بھی لے کر آیا ہوں مجھے اکیلے پڑھانے مجھا نہیں آتا کوئی ہے نہیں یہاں پہ تو میں نے سوچا چائے کو آج اپنے ساتھی بنا لوں تو گلہ آج میں اپنا خراب ہونے نہیں دوں گا میں بہت چلاؤں گا بہت چلاؤں گا اور جتنا چلاؤں گا آپ اپنے دماغ کو اس کا اندر میں اپنا بیٹھائیں گے مطلب دماغ کے اندر میں آپ میری باتوں کو بیٹھائیں گے چلیے شروع کرتے ہیں ویٹھ ایڈیسمنٹ ویٹھ ایڈیسمنٹ یہ فائنل اکاؤنٹ ویٹھ ایڈیسمنٹ ہمارا ٹوپک ہے اور اس کے اندر میں ہم لوگ کیا کریں گے کی آپ کا آج ایک اگزامپل میرا نمبر یاد نہیں بچے مطلب مجھے کون سا نمبر میں نے کرایا تھا تم اس کے آگے ایکشلی کونٹنیو کریں میرے ساتھ سے چھے ہمارے اگزامپل ہوئے تھے شاید تو جو بھی اگزامپل ہوا تھا اس کے آگے کونٹنیو کرتے ہیں آپ نمبر لکھ دینا مجھے ایسے نمبر لکھ دیتا ہوئے کوئی دیکھت نہیں ہے آپ ایک ٹرال ویلنس بناو میرے ساتھ یہاں پہ ٹرال ویلنس آپ پہ بنائیں گے ابھی کسی کوشن کو دیکھنا نہیں ہے ایج اون 31st مارچ 2018 اور اس ٹرال ویلنس کے اندر میں آپ یہاں پہ میرے ساتھ لکھئے آئیٹمز کوش ایکچولی پچھلی کلاس کا بس ایک چھوٹا سا ریویجن ہے میرے بچوں تو یہاں پہ یہ ڈیویڈ کولم ہمارا ہے یہ ڈیویڈ کولم اور یہ ہمارا کریڈ کولم ٹھیک ہے نا آپ کے یہاں پہ اوپننگ سٹوک اوپننگ سٹوک لکھو میرے ساتھ یہ کہتا ہے کہ آپ کا 2 لیکس کا ماؤنٹ ہے 2 لیکس کا ماؤنٹ پرچے جز آپ کو بتا رہا ہے یہاں پہ پرچے جز اور یہ آپ کا 8 لیکس روپیج کا ماؤنٹ ہے 8 لیکس روپیج پھر آپ کو یہاں پہ سیلز بتا رہا ہے یہ کہتا ہے 25 لیکس روپیج کا سیلز آپ کا ہے 25 لیکس روپیج پھر مرے بچے یہ کہتا ہے آپ کا یہاں پہ کیریز انوارٹ میں آپ کو ویجز دے دیتا ہوں ویجز لکھ دو آپ یہاں پہ 2 لیکس روپیج کا ماؤنٹ 2 لیکس کا ماؤنٹ اس کے بعد آپ لکھیں گے یہاں پہ سیلری سیلری جو آپ کا 3 لیکس کا ماؤنٹ ہے ڈیوٹ میں یہ کہتا ہے آپ کا فیس اور کریٹ میں ہے کریٹ کا مطلب کہ آپ کا انکم ہے یہ ایک اور بھی انکم ہے آپ کو دکھاتا ہوں کمیشن کریٹ کا مطلب انکم ہوتا ہے سبنام کا اور ڈیوٹ کا مطلب ایکسپینس ہوتا ہے یہ 1 لیک روپیس کا ماؤنٹ آپ کا ہے 1 لیک کا ماؤنٹ پھر آپ کے پاس میں یہاں پہ کچھ نام دیتا ہوں نئی باتیں ہمیں سیکھیں گے یہاں پہ جس میں یہ کہتا ہے کہ فرنیچر آپ جانتے ہیں فرنیچر آپ کا یہاں پہ فکسٹ سٹس ہے اور ڈیوٹ میں کہتا ہے 2 لیکس روپیس کا ماؤنٹ 2 لیکس کا ماؤنٹ مشین مشین یہاں پہ میرے بچے مشینری آپ کا 3 لیکس کا ہے ڈیوٹ میں لیکن مجھے کی بات ہے کہ یہاں پہ ایک نام آپ کو دکھا رہا ہوں پروویجن پروویجن فور ڈیپریسیشن پروویجن فور ڈیپریسیشن آن مشین آپ کے مشین پہ جو پروویجن فور ڈیپریسیشن ہے وہ کہتا ہے کہ آپ کا 50,000 کریٹ میں اب یہ باتیں میں نے آپ کو پروویجن فور ڈیپریسیشن ہونے کا یا نہ ہونے کا کیا مطلب ہوتا ہے یہ باتیں ہم لوگوں نے ڈیپریسیشن چیپٹر میں پڑھا ہے میں بہت ڈیٹیل ڈسکشن نہیں کروں گا بس تھوڑا سا آپ کو شورٹ میں بتا دوں کہ جیسے فنیچر پہ کوئی بھی پرویجن فور ڈیپریسیشن نہیں ہے تو ہم لوگ کرتے ہیں کہ جو بھی ڈیپریسیشن ہمیں چارج کرنا ہوتا ہے ہم فنیچر ایکاؤنٹ سے ہی منس کر دیتے ہیں لیکن اگر میں پرویجن فور ڈیپریسیشن کو مینٹین کر رہا ہوں تو مشین پہ جتنا بھی ڈیپریسیشن چارج کیا جائے گا وہ اس پرویجن میں جا کے ایڈ ہو جاتا ہے یہ باتیں میں نے آپ کو ڈیپریسیشن میں سمجھایا ہے اس کے زیادہ میں یہاں پہ کچھ نہیں بتاؤں گا آپ چاہے کتنا بھی مجھ سے جھگڑا کر لو اس کے بعد اور کچھ نام لے لیتے ہیں لوگ یہاں پہ اور بھی کوئی نام آپ کا مشین ہو گیا یہ بس کوئی بات نہیں میں آپ کو پھر یہاں پہ ایک دکھاتا ہوں ایک آپ کو دکھاتا ہوں یہاں پہ ایک capital اور میں آج کیونکہ آج نہ دین توڑا اچھا ہے میرے بچہ آج مجھا من خوش ہے تو capital کے بار میں ایک نام اور یہاں پہ دیتا ہوں additional capital additional capital trial balance کے اندر میں آپ کو بتا رہا ہے اور پھر آپ کو drawings بتا رہا ہے drawings بتا رہا ہے میں نے پچھلی کلاس میں کچھ باتیں چھیڑی تھی انہی باتوں کو آج بڑھاؤں گا drawings آپ کا یہاں دکھا رہا amount میں ابھی دیکھ لوں گا کیا نکل کے آتا ہے تو capital additional capital and drawings آپ کا اس کے بعد کچھ اور بھی اگر ہے تو پہلے میں ایک بات دیکھ لوں یہاں پہ کیا amount نکل رہا ہے اس کی ساب سے میں اس کو close کروں گا جو رہا check کرتے ہیں کیا نکل کے آتا ہے یہاں پہ ہمارا جو پہلے میں کام کرتا ہوں کہ آپ کا capital میں بتا دیتا ہوں یہاں پہ 6 lakhs کا amount ہے ایک نام اور یہاں پہ آئے گا کیا بعد میں دیکھ لیں گے یہ 6 lakhs کا amount لکھو یہاں پہ create میں اور جو آپ کا additional capital ہے یہ کہتا ہے 1 lakh 50,000 1 lakh 50,000 اور drawings یہاں پہ کہتا ہے آپ کا 1 lakh rupees amount 1 lakh اور بھی کچھ آئے گا پہلے میں اس کو close کروں 35 lakh 50,000 اور ایفٹ کتنا نکل کے آ رہا ہے 14 lakh 50,000 ابھی اور ڈیوٹ میں آپ کا کام نکل کے آ رہا ہے 14,50 تو میں اس کو ایک کام کرتا ہوں land دے دیتا ہوں نام اس کو land and building land and building یہ نام یہاں پہ دے دیتا ہوں ابھی کچھ بھی آپ کے دیماغ میں ایفور نہیں آئے گا بس آپ لکھ دو جتنی باتیں میں نے آپ کو یہاں پہ بتائی ہیں اور adjustment میں اب میں آپ کو دے رہا ہوں adjustment میں یہاں پہ number one number one کہتا ہے کی charge depreciation charge depreciation charge depreciation آپ ساتھ ساتھ لکھ رہے ہیں آگے پیشے نہیں at the rate of 10% per annum on on اس دو پہ سیف furniture اور machine furniture furniture and machine آپ کا بس اس دو پہ یہاں پہ depreciation charge کرنے کے لئے بول رہا ہے کر لیں گے کوئی دیکھت نہیں ہے مجھے سکھانا آپ کو اور number two میں لکھوا آپ یہاں پہ کہتا ہے روپیز ویجز یہاں کتنا ہے؟ ٹو لیکس نا تو ٹو ٹو ٹاوزن پیڈ ان ایڈوانس پیڈ ان ایڈوانس ٹھیک ہے پھر لکھیں گے تھرڈ پوئنٹ آپ کو یہاں پر تھرڈ پوئنٹ لکھیں گے سیلری کے بارے میں سیلری ڈیو بٹ نوٹ پیڈ ڈیو ہے سیلری بٹ پی نہیں ہوا اور یہ اماؤنڈ کہتا ہے آپ کو یہاں پر فپٹی تھاؤسن پچاس دار روپے فورت میں آپ آئیے ہاں پر فورت میں آپ کا کمیشن کے بارے میں کہتا ہے کہ کمیشن کمیشن ڈیو بٹ نوٹ ریسیبڈ بٹ نوٹ ریسیبڈ کہتا ہے روپیز آپ کا ٹوٹی تھاؤسن اور ایک ایڈیسمنٹ اور بناتا ہوں پانچ با آپ کا آپ کے فیس کو پر میں کہتا ہے کہ فیس ریسیبڈ ریسیبڈ ان ایڈوانس یہ جو فیس ہے اس میں ایڈوانس فیس ملا ہوا ہے روپیز آپ کا فائیو تھاؤزن کا ماؤنٹ آپ کا پانچہ روپے کا ماؤنٹ مجھے ایک ایڈیسمنٹ اور جگہ ہے نا یہاں پہ کہیں کٹے نا سکس پوئنٹ لکھ رہا ہوں یہاں پہ سکس پوئنٹ کہ سٹوک ایٹ اینڈ سٹوک ایٹ اینڈ اینڈ میں جو آپ کا سٹوک ہے وہ کہتا ہے روپیز چلو میں سیونٹی تھاؤزن کا ماؤنٹ آپ کو دے دیتا ہوں سیونٹی تھاؤزن اور پھر اس کے بارد لکھ دینا آپ کہ prepar prepar آپ لکھ دینا final account آپ کو یہاں پہ final account بنانا ہے کہتا ہے prepare final account آپ لکھ لو یہاں پہ اس کے بعد میں باتیں اور کرتا ہوں آپ کے ساتھ بس لکھ لو پہلے یہاں پہ سر ہو گیا سر بولو نہ کیا بولو نہ سر کیا کرنا لکھ تو لو پہلے لکھ تو لو پہلے میرے بچے ٹھیک ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہاں پہ کیا نکل کے آئے گا میں شروع کرتا ہوں میرے بچے آپ آئیے اس کو بھی ڈالیتا ہوں اور آپ فولوشن کے اندر میں آپ میرے ساتھ یہاں برائیں گے ٹریڈنگ آکاؤنٹ فولوشن کے اندر میں آپ یہاں برائیں گے ٹریڈنگ آکاؤنٹ ٹریڈنگ آکاؤنٹ میں ہم نے کیا کرنا یہاں پہ یہ رہا ہمارا ٹریڈنگ آکاؤنٹ بہت بڑا نہیں یہ رہا ہمارا ٹریڈنگ آکاؤنٹ ٹھیک ہے نا ٹریڈنگ آکاؤنٹ رہا اور پھر بہت جاری نہیں بنائے میں نے تھوڑے سے بڑے بنائے 8 سے 9 لائن جگہ کافی ہے پھر آپ میرے ساتھ یہاں برائیں گے پروفیٹ لاؤس اکاؤنٹ بہت ساری باتیں ہیں پروفیٹ لاؤس اکاؤنٹ میں تو آپ پروفیٹ لاؤس اکاؤنٹ تھوڑا سا بڑا بنا لیجے یعنی کی ٹریڈنگ آکاؤنٹ کے بعد جتنا بھی جگہ اس پیج پہ بچ گیا آپ اس کو پروفیٹ لاؤس اکاؤنٹ کے لیے یوز کر لو سارے جگہ تو پھر صرف بیلنشیٹ کہاں برائیں گے آپ اس بار کیونکہ آئٹمز بڑھتے جا رہے ہیں آپ بیلنشیٹ کو اگلے پیج پہ بنا سکتے ہو کوئی دکت نہیں ہے سارے پیج ہمارے ہی تو ہیں کون روک سکتا ہے ہمیں برانے سے تو بیلنشیٹ آپ برائیں گے یہاں پہ ایج اون تھرٹی فرس مارچ ٹو تھاؤزن ایٹین آپ کا اور یہاں پہ ہم نے بیلنشیٹ کو ریڈے کیا مجھے آپ کو ایڈجسمنٹ اینٹریش ایک ورڈ ہوتا ہے میں نے آپ کو بولا تھا وہ بھی مجھے سکھانا ہے تو مجھے اچھے اس کوشن میں ساری باتیں سکھاؤں گا ایکچولی یہ مارکر جو ہے یہ مارکر اپنے آپ کو کمجور اب دکھا رہا ہے یہ اب لکھنے لائک نہیں رہا اس کی کوئی شکتیں ختم ہو گئی ہے تو اب اس کی کوئی قیمت نہیں رہے میرے بچے جس کی شکتیں ختم ہو گئی اس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی ہے مارکٹ میں جو اب اپنے آپ کو سٹینڈ نہیں کر پایا اس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی ہے تو میں اب دوسرے مارکر کا مطلب میں اس manker کا سہارہ لوں گا جو شاید مجھے آگے بڑھا دے دیکھتا ہوں کیا نکل کے آتا ہے دیکھتا ہوں تو آو نا میں سٹارٹ کرتا ہوں پہلے یہاں پہ اچھا اوپننگ سٹوک سے پتہ ہے اب میں ایک طریقہ ڈیولپ کروں گا وہ طریقہ جو کہ ہم ایرزیام میں جب کوشن کو سول کریں گے یا پھر جب آپ بڑے بڑے کوشن کی پریکٹس کریں گے تو آپ اس طریقے کو فولو کریں گے سر کونسا طریقہ ہے بہت بیس طریقہ بتا رہا ہوں آج آپ چھوٹے ہو کل کو چھوٹے نہیں رہو گے آپ بڑے ہو جاؤ گے آپ کو بڑے بڑے کوشن بنانے ہوں گے فائنل ایک آنڈ کے اندر میں تو بچے اس کیس میں دیکھو ہمیں کیا طریقہ فولو کرتے ہیں یہ کہتا کہ فنیچر پہ اور مشین پہ تو ٹرالگل اس میں دیکھو فنیچر کہاں ہیں یہاں پہ میں یہاں پہ کیا کروں گا ایک ٹک ماہ کر دوں گا ایسے ٹک ماہ کر دوں گا مشین پہ کہہ رہا یہاں بھی ہم ٹک ماہ کر دیں گے اس سے کیا ہوگا ہمیں پتہ ہوگا کہ کس کس آئیٹم پہ ایڈسمنٹ ہے ہمیں بار بار دھونڈنا نہیں ہوگا ویجج کے بارے میں کہتا ہے یہاں بھی ہم نے ٹک ماہ کر دیا سیلی کے بارے میں کہتا ہے یہاں بھی ٹک ماہ کر دیا آپ کا سیلی کے بعد کمیشن اور ٹک مارک سے بھی اچھا رکو رکو اور بھی ایک سمپل طریقہ دیتا ہوں میں تھوڑا سا آج ہی آپ کو بڑا بنا دیتا ہوں جب آپ بتاؤ یہ آپ کا ڈیپریسیشن والا جو پوائنٹ ہے یہ تو مچھر ہے یہ کہاں سایا یہ جو ڈیپریسیشن والا جو پوائنٹ ہے یہ نمبر ون ہے نا تو یہاں پہ ایڈسمنٹ نمبر ون ہے مشین پہ بھی ایڈسمنٹ نمبر ون ہے ہمیں اور اچھا لگ رہا ہے ویجج پہ آپ کا ایڈسمنٹ نمبر ٹو ہے پھر کہتا ہے آپ کا سیلی پہ ایڈسمنٹ نمبر تھری ہے اس کے بعد کمیشن پہ کہتا ہے کہ فور ہے اور پھر میرے بچے فیس پہ کہتا ہے آپ کا فائف ہے آپ کا جو سٹاک ایڈ دا اینڈ ہے وہ اس میں سے کسی سے نہیں جڑا ہوا تو میں یہیں پہ کیا کروں گا ٹکما کر دوں گا یعنی کہ سکس ایڈسمنٹ جو ہے وہ الگ سے ہے جو کسی پونٹ سے نہیں جڑا ہوا میرے بچے اس سے ہمیں فائدہ کیا ہوتا ہے کہ ہمیں پہلے سے ہی کوشن کو پڑھنے کے بعد پتا ہوتا ہے کہ کن کن آئیٹمز پہ ایڈسمنٹ ہے کن کن آئیٹمز پہ ایڈسمنٹ نہیں ہے بس آپ آؤ نا اب شروع کرو یہاں پہ اوپننگ سٹوک میں بلکل آنکھ بند کر کے یہاں پہ لکھ سکتا ہوں آنکھ بند کر کے لکھنے کا مطلب کی میں جانتا ہوں کہ اس پہ کوئی بھی ایڈسمنٹ نہیں ہے تو اوپننگ سٹوک آپ یہاں پہ ٹو لیکس کا ماؤنٹ لکھیں پرشیجج میں ہاں پہ لکھتا ہوں ٹو پرشیجج یہ آپ کا پرشیجج پہ بھی ہمیں کوئی ایڈسمنٹ نہیں دکھ رہا ہے تو ایٹ لیکس کا ماؤنٹ ہے اس کے بعد بچے سیلز ہم نے یہاں لکھا بائی سیلز آپ کا سیلز پہ کوئی بھی ایڈسمنٹ نہیں ہے تو we have written here ٹوئنٹی فائی لیکس کا ماؤنٹ پچیس لاکھ روپے ویجج سوری ویجج آپ کا یہ یہی پہ آگا ٹو ویجج ویجج جو آپ نے پے کیا ہے وہ کتنا بتا رہا ہے ٹو لیکس کا ماؤنٹ اندر میں لکھو اندر میں کیونکہ مرے بچے اس پہ ایڈسمنٹ نمبر ٹو کہہ رہا ہے تو جب دھوڑو کہاں پہ یہ دیکھو ٹو ہے کہتا ہے کہ اس میں فورٹی تھاؤنڈ جو ہے وہ پیٹ ان ایڈوانس ہے مطلب ہم نے مجدوروں کو جتنا ویجج پے کیا ہے ان میں سے فورٹی تھاؤنڈ کا جو پیمنٹ ہے میرے بچے وہ ہم نے ایڈوانس میں پے کیا ہے مطلب اگلے سال کا وہ ہمارا ایکسپنس نہیں ہے ہم نے جو بھی کچھ پے کیا ہے اگلے سال کا اس کا بینفیٹ ابھی ہمیں لینا ہے وہ ہمارا ایسٹس بولا جائے گا تو میں یہ جو آپ کا ویجج ہے اس میں سے کیا کروں گا پریپیڈ ویجج پریپیڈ ویجج آپ کا پریپیڈ ویجج یہ بھی کچھ ہے جب سلکھ رہا ہے کیا بتاؤنا اس میں سے فورٹی تھاؤنڈ میں مینس کر دوں گا اور اس سال کا ایکسپنس کتنا دکھاؤں گا ون سکسٹی وہ فورٹی تھاؤنڈ جو ہم نے زیادہ پے کیا ہے اس کا بینفیٹ ہمیں اگلے سال ملے گا تو میں بچے وہ ہمارا ایسٹ سٹریٹ کیا جائے گا پریپیڈ ویجج جو آپ کا ہوگا اس کو ہم یہاں ریکارڈ کریں گے that amount is how much یہ آپ کا فورٹی تھاؤنڈ کا amount پریپیڈ ویجج آپ کا ٹھیک ہے اس کے بعد آپ آئیے سیلڈی کے اندر میں آپ دیکھو سیلڈی ہمارا پروفیٹ لوس میں آئے گا تو سیلڈی یہاں بھی ایڈسمنٹ ہے اور اب مجھے پہلے سے پتا ہے ایڈسمنٹ نمبر تھری تو آپ مجھے یہ بتا دو کہ سیلڈی جو آپ نے پے کیا وہ کتنا پے کیا ہے 3 لیکس کا amount یہ لگ دیا ہم نے یہاں پہ 3 لیکس روپیج کہتا ہے پورٹ نمبر تھری میں کہ سیلڈی ڈیو ہے بٹ ابھی تک پے نہیں ہوا مطلب جن لوگوں سے ہم نے اس بار کام لیا ان میں سے 3 لیکس کا تو پیمنٹ کر دیا 50,000 ابھی پے اور کرنا ہے بچے 50,000 اور پے کرنا ہے یعنی کہ وہ آپ کا یہاں پہ آؤٹسٹینڈنگ ہے 50,000 اور کیا فرق پڑتا ہے ایک سپنس کا مطلب جو کرنٹیئر کا ہے یعنی کہ 350 آپ نے پیمنٹ کیا ہے یا پیمنٹ نہیں کیا ہے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا ایک سپنس کا مطلب جو کرنٹیئر کا ہے اور وہ کتنا جی 350 کا ماؤنٹ ہاں مجھے بتاؤ 350 میں کتنا پے کر چکا ہوں 3 لیکس وہ تو کیش میں سے مینس ہو چکا ہوگا کتنا پے کرنا بکایا ہے تو 50,000 جو پے کرنا بکایا ہے میرے بچے وہ آپ کی لیابیلٹی ہے وہ آپ کا obligation ہے اور آؤٹسٹینڈنگ آؤٹسٹینڈنگ آپ کا جو سیلڈی ہے اس کو ایج لیابیلٹی آپ بیلنس شیٹ میں ریکارڈ کریں گے وہ اماؤنٹ کتنا بتا رہا آپ کو 50,000 50,000 کا اماؤنٹ آپ کا یہ ہمارا آؤٹسٹینڈنگ سیلڈی ہو گیا میں اور آگے بڑھتا ہوں اور آگے یہاں پہ فیس کی بات کرتا ہے فیس کی بات تو فیس دیکھو دیوٹ میں کی کریٹ میں سر کریٹ میں تو ہمارا انکم ہے اوپر کا تھوڑا جگہ چھوڑ کے آپ لکھیں گے بائی فیس جب آپ باتا فیس جو ہم لوگوں نے ریسیب کیا ہے ٹریل میں جو دیکھ رہا وہ جو ریسیب ڈاماؤنٹ ہے وہ کتنا بتا رہا ہے 150 1,50,000 جار پر بچے پانچ پہ پوائنٹ میں کہتا ہے کہ اس میں سے محب کیجئے فائن جو وہ ایڈوانس مطلب جو پیسہ میرے پاس آیا ہے ان میں سے پانچ ہجار روپے جس آدمی سے میں نے ریسیب کیا ہے اس سے ابھی تک میں سرویس رینڈر نہیں کیا اس کو میں پڑھایا نہیں ہے پہ پچھے وہ 5,000 میں ایڈوانس میں ریسیب کیا ہے پے نہیں کیا اور جب بھی ایڈوانس میں کوئی پیسہ ریسیب کروں گا تو اس کے بدلے میں میرے اوپر میں اوبلگیشن آئے گا تو میں یہاں سے کیا کروں گا جی منس کر دوں گا ایڈوانس ایڈوانس فی ساب کا کتنا 5,000 پانچ جار روپے تو یہ باہر کتنا چلا گیا 1,45,000 یہ ہمارا انکم ہے مطلب جو 150 ہمارے پاس کیش آیا تھا اس جو 5,000 روپے ہے نا مرے بچے وہ ہماری لائیبیلٹی ہے یہ ہماری لائیبیلٹی ہے کتنا 5,000 کا اماؤنٹ آپ کا تو 5,000 جو ہوگا ایڈوانس فیس that will be our لائیبیلٹی وہ ایج لائیبیلٹی یہاں پر ریکارڈ کیا جائے گا ٹھیک ایڈوانس فیس ہمارا ریکارڈ ہو گیا اور آگے بڑھتا ہوں میں اور آگے کمیشن پر بچے کمیشن دیکھو آپ کا 1,000 روپیز کا اماؤنٹ بتا رہا ہے اور یہ کریٹ میں یعنی یہ بھی انکم ہے تو میں یہاں لکھ دو بائی کمیشن بائی کمیشن ڈیویٹ میں ہوتا یہی نام تو ہمارا ایکسپنس ہوتا کریٹ کا مطلب کہ انکم کتنا ہے 1,000 روپیز کا اندر لکھا ہم نے 1,000 کیونکہ اس پہ بھی ایڈجسن نیور 4 ہے اور 4 میں کہتا کہ کمیشن ڈیو بٹ نور ریسیو میں نے پڑھا دیا میں نے سروسیج رینڈر کر دیا لیکن ابھی تک 20,000 ریسیو نہیں ہوا آپ جانتے ہیں کہ اگر میں نے سروسیج رینڈر کر دیا ڈیو کہنے کا مطلب ہی ہوتا ڈیو کا مطلب کہ میں کام کر دیا مطلب میرا انکم ہو چکا ہے ہم نے بس receive نہیں کیا تو یہ جو آپ کا amount ہے 20,000 یہ بھی current year کا انکم ہے میرے ایک روڈ کمیشن جگہ تھوڑا کم ہے بطلب ایسے دیکھو 120 میں 1 to آ چکا ہے اور جو آ چکا ہے وہ تو cash میں add ہو چکا ہوگا ہاں جو ہمیں receive کرنا ہے 20,000 اس کو آپ یہاں record کریں ایک روڈ کمیشن ایک روڈ کمیشن جو بتاؤ ایک روڈ کمیشن کتنا آپ کا 20,000 amount تو 20,000 آپ یہاں record کرتے نہیں کوئی ڈاؤٹ اس میں نہیں سر میرے پچھے یہ چیز تو آپ جانتے تھے مجھے آج مشین کو لگے کچھ اچھی بات سکھا نہیں ہے furniture کو لے کر بھی furniture کہتا ہے two legs ہوں furniture کا بھی کہیں پہ provision for depreciation بتا رہا کیا نہیں سر تو furniture آپ 2 lakhs میں نے یہاں لکھا assets میں furniture اور یہ 2 lakhs کا amount ہم نے یہاں پہ اندر میں لکھ دیا اس پہ کہتا ہے point number 1 میں کہ 10% depreciation charge کرنا ہے تو ہم آپ لکھیں گے depreciation on furniture آپ لکھیں depreciation on furniture کتنا 20,000 amount اور یہ 20,000 کا آپ نے depreciation charge کیا اس کو ہم کیا کریں گے یہاں منس کر دیں گے depreciation آپ کا 20,000 اور باہر کتنا چلا جائے amount 1,80,000 یہ تو آپ جانتے ہیں آج نیا point کیا نیکل کیا ہمیں مشین کو لے کر جو کی ہم نے already depreciation chapter میں پڑھا ہوا ہے مجھے بتا machinery machine کتنے کا ہے 3,000 کا تو مجھے 3,000 روپیز یہاں پہ آپ کا ریکارڈ کر دیا گیا 3,000 روپیز اب دھان دو اس 3,000 کا مشین اب ہمیں کہتا کہ depreciation charge 10% لیکن 10% کون سے method سے SLM سے WDB سے یہ تو ہمیں بتا ہی نہیں رہا ہے کیونکہ اگر آپ کو SLM سے depreciation charge کرنا ہے SLM method سے تو cost پہ charge کرتے ہیں this is the cost this is the cost آپ کا کیونکہ آج تک ہم نے مشین پہ جتنا بھی depreciation charge کیا ہوا ہے اس کو ہم نے provision for depreciation میں اکٹھا کر رکھا ہوا ہے اگر وہ پتا دیتا ہوں یہ کہتا ہے by WDV method اور exam میں ہمیشہ بتائے جب ایسے پونٹ نکل کے آئیں گے تو آپ WDV نہ کچھ بتائے کون سے method سے تو WDV سے نکال دینا WDV سے نکال دینا ایک نوٹ لکھ دینا کہ اگر 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 بھی سیشن has been charged by WDV method یہ اچھا رہتا ہے جب بڑے ہوں تو یہ کام کرنا ہو گا تو آو میں دیکھوں یہاں پہ مشین پہ نکال کے آتا ہے ورکی نوٹ سمبر ون مجھے بتاؤ WDV یعنی ہمیں جاننا ہوگا کہ ہمارا book value book value مطلب WDV of مشین کتنا ہے جس پہ ہمیں depreciation charge کرنا تو ملے بچے مشین کی cost آپ کا 3 lakhs روپی ہے اور مشین پہ آج تک ہم نے 50 000 depreciation charge کر دیا ہے تو مشین کی value کتنے نکل کے آگے 250 this is return down value آپ کا مشین کا سر یہ کام furniture میں کیوں نہیں کیا تو chapter کو دوبارہ revision کر لیجئے ٹھیک نا تو یہاں پہ آپ کا جو book value مشین ہے وہ کتنا آگیا 250 amount اچھا میں آگے بڑھتا ہوں ہمیں بتا depreciation جو charge کرنا ہے on machine وہ کتنا charge کرنا ہے سر وہ کہتا ہے book value پہ 250 کا 10% اور اس کا 10% آپ کا 25,000 کا amount نکل کے آگیا 25,000 روپے کا amount تو depreciation on machine جو نکل کے آگیا 25,000 ہم لوگ کریں گے کیا کہ آپ پہلے یہاں لکھو profit loss میں to depreciation on machine machine پہ ہم لوگ نے جو depreciation charge کیا وہ کتنا ہے 25,000 اور پہ بچے ہم لوگ بیلنشیٹ میں کیا کریں گے machine سے یہاں پہ provision for depreciation کو ہم لیس کریں گے provision for depreciation کو کتنا لیس کریں گے تو مجھے بتاؤ provision میں پہلے سے amount کتنا ہے 50,000 اس پار ہم نے depreciation کتنا charge کیا 25,000 تو 50 پہلے سے 25 اور total کتنا ہو گیا میں دیتا ہوں bracket میں آپ کو سمجھانے کے لیے 50,000 پہلے سے 25,000 اور آپ نے charge کیا total کتنا ہو گیا 75 کو یہاں سے minus کر دو تو بتاؤ اب ہمارا machine کتنے کا بچ گیا تو 3 minus 75 2 25,000 سمجھ باری بات آپ کا آپ یہ provision for depreciation جو ہم یہاں پہ minus دونوں ٹھیک ہے لیکن ہمارے پوروش جو ہیں وہ بچ بن سے مطلب جو ہم لوگ نے سکھا ہے وہ ہمیشہ provision کو یہاں سے minus کر دکھاتے ہم وہ ہی کام کر لیں گے فرق سے ہی ہی کٹھا ہو جائے گا provision for depreciation میں پہلے سے amount کتنا تھا 50 اس سال اور کتنا depreciation charge کیا 25 دونوں مل کے کتنا amount ہو گیا 75 باہر کتنا چلا گیا 225 clear یہاں تک آپ کا clear ہے اور ایسے نہ دیکھو یہ باتیں میں نے آپ کو سکھائی ہے جب ہم لوگ نے provision وہ آپ کا کیا تھا وہ depreciation chapter وہاں پہ بہت بہت مس طریقے سے بات ہم لوگ نے سکھ ہے اگر آپ بھول چکے ہے کوئی تو غلط کام نہیں ہے بھول نیچر ہے اگر بھول چکے تو ایک بار آپ اس کا revision کر لو بس آگے بڑھتا ہوں capital یہ بھی ایک اچھا point آپ کو سکھنے کے لئے ملے گا capital میں لکھ دوں capital یہ capital کہتا ہے کہ آپ 6 lakhs rupiz amount اور پھر آپ کہتا additional capital اپ ایڈ کر دو ایڈ 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 سال کے بیچ دیا تھا ہم کیا کریں ایڈ مجھے کچھ پوچھ نا ہے میں کہتا ہوں کہ رکھو میں بعد میں سمجھ ہوں گا پہلے آپ یہاں لکھو drawings کہتا کہ one lakh ہے تو اپ drawings جو آپ سال کے بیچ میں کیا ہے اس one لکھ کو آپ یہاں منس کر دو کچھ profit loss بات میں دیکھ لیں گے land building جو آپ کا ہے وہ یہاں چلا گیا کیونکہ land building آپ کا جو ہے آپ کوئی depreciation کی تو بات کر نہیں رہا ہے تو پورے آپ کا یہاں پہ 14 50 ٹھیک ہے یہ کام پورا ہو گیا اب آپ سوال کا جواب میں دے دو سر ایک بات بتاؤ جب trial wells میں capital آپ کا end میں ہے capital اگر یہ end کا ہے آپ کہتو کہ trial wells end میں بنتا ہے تو additional capital کو آپ نے دوبارہ کیوں add کیا additional capital جو دیا گیا گیا وہ تو already سر اس میں add ہو چکا ہوگا نہ میرے بچے نہ آپ پچھلی کلاس کو یاد کرو ہم نے کہا تھا کہ drawings یہاں پہ ہونے کا مطلب ہے کہ جب جب drawings کیا گیا تھا تو ہم نے capital سے minus نہیں کیا تھا ہم نے الگ سے drawings account کھول دیا تھا اگر جب drawings ہوا تھا وہ capital سے minus ہو گیا ہوتا تو trial balance میں drawings account آپ کا دکھتا ہی نہیں drawings account دکھنے کا مطلب کہ جب کھے دیا additional capital account ہوتا ہے ہماری مرضی ہم جس طریق accounting کریں تو ہمارا فرج بنتا ہے کہ سال کے end میں جتنا بھی additional capital 150 وہ یہاں پہ ایڈ کر کے end کا نکال ہوگا کیونکہ یہ amount ابھی اس میں ایڈ نہیں ہے تو اور بتاؤ اب کیا بتاؤ یہ تو سارے points ختم ہو گے اب 70,000 یہاں لکھا ہم نے 25,70,000 آپ یہاں لکھیں گے اور اس میں سے آپ منس کرو 11,60,000 یعنی آپ 25,70,000 میں منس کیجئے 11,60,000 amount آپ believe کرو جب اس کو منس کرو گے تو آپ 14,10,000 amount آپ کا نکل گیا 14,10,000 یہ 14,10,000 آپ یہاں لے کر آئیے بائی گروس پروفیٹ بائی گروس پروفیٹ آپ بائی گروس پروفیٹ یہ 14,10,000 amount اس کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے آپ اس سے close کرو اور بتاؤ مجھے کہ آپ کا یہاں پہ نیٹ پروفیٹ کیا نکل کے آتا ہے دیکھو نا یہ 14,10 amount ہے پھر آپ نے 2,65,000 کیا 2,65,000 یہ amount آپ کا نکل کے آگیا 16,00,000 and 75,000 amount آپ کا یہاں بھی لکھ آپ 16,00,000 and 75,000 اور اس میں سے آو نا ہم یہاں پہ minus کرتے 3,70 3,95 آپ 3,95 تو 3,95 کا amount آپ کا نکل کے آرہا ہے یہاں پہ amount آپ کا 12,00,000 and 80,000 amount نکل کے آرہا 12,80 آپ آپ جانتے ہیں اس NP کو میں یہاں پہ add کروں گا 12,80,000 اور add کر کے پھر اس amount کو باہر کروں گا بھولو جانتے ہیں کتنا نکل کے آرہا ہے یہ 56,50 اس میں add کر دوں نا اکٹھا بات بن جائے 19,30,000 اور آپ بھگوان سے پراتھنا کرتے ہیں کہ بھگوان جی آپ اس دونوں سائٹ کو دیں کیا ہوتا ہے 1985 آپ کا اس سائٹ کیا ہوتا ہے آپ 60 240 440 465 465 ایک ہو گیا آپ کا اس کے بعد ہمارا یہاں پہ 14,50,000 اور شاید آپ تیلی کرنے والا 70,000 تو 19,85,000 لو مطلب میں نے بہت سارے پونی کیا ہے میرے بچے اور تب ہی این سے تیلی کر گیا ایسا نہیں ہے آپ پاپی ہو ایسا نہیں ہے ارے یہ تو ہو نا ہی تھا جب concept ہمارے strong ہے تو پھر کیا دکھت ہے لکھ 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 اس کو یہ depreciation اور machine آپ 25,000 ہو گیا clear نا سر ہاں نئی بات ہم نے کیا ہوتا ہے وہ ہمیشہ cost price پہ ہوتا ہے اگر question کہے گا depreciation آپ کو charge کرنا wdb method سے تو پہلے اس میں سے اس کو منس کر کے ہمیں اس کا book value جان ہوگا جو میں نے یہاں پہ کیا اور پھر ہم نے کیا کیا depreciation نکال اگر وہ کہہ تھا کہ نہیں جی آپ ہمارا 30,000 کا depreciation ہوتا پھر میں 30 یہاں لگتا اور 30 کو 50 میں add کر کے 80 لگتا 3 minus 80 to 20 amount آجاتا ہونے دونا کچھ بھی کیا فرق پڑتا ہے ہاں میں ایک بات اور entry ہی نہیں میرے بچے میں آپ کو یہاں پہ سکھاؤں گا ایک چیز اور وہ میں نے last time جو advance income جو تھا bracket میں جگہ چھوڑا تھا also called اس کا کچھ اور بھی نام ہے تو لیجے میں پہلے اس کو مٹا کر یہاں پہ اور دکھاؤ جو کہ adjustment entries کیسے پاس ہوتے اور کن کن کے exam میں پاس کی جائیں کس کا کس کا پوچھے گا یہ لگا یہ تو بھیگا ہوا ہے یہ تو اس پہ لکھنے نہیں دے گا مجھے لگتا ہے کہ ایک ہنکی اور ہے میرے پوکٹ میں یہ ہنکی بھی مجھے اس میں گندہ کرنا پڑے گا یہ ہنکی ہے میرے بچے میرے گھر میں جو فیملی میمبر سو بولتے کہ آپ اسے مو ساف کرنا لگی کون مو ساف کرے میرا چہرہ یہ بورڈ ہے پی ڈی ایف س دکھت ہو رہی بچے کوئی اگر میرے جو لیکچر آپ سٹیڈی کر رہے چاہے وہ آپ کا ریگولر کلاس کا ہو چاہے وہ آپ کا ریویجن کلاس کا ہو اگر آپ کو میرے پی سکول میں چلتے ہیں ڈی کے گول جی کا بک چلتا ہے ان کے بھی جو اچھے کوش نمر بچے ان سارے کونسپ کو میں نے یہاں پر کیا ہوا ہے کیا تھیوری کیا پریکٹیکل جو بھی سیمپل پیپر آپ کے اگزام کے ٹائم پر ریویجن کرنا سٹیڈی کرنا سٹیڈی کیجئے اور بہت ہی نومنل چارج پر آپ چاہے تو ان نمبر پر کال کر اپنے گھر پر بائی کوریر اس بک کو مانگا سکتے ہیں میرے ٹیم آپ کے پاس پہنچانے کی جمہداری اٹھائے گی میرے بچے جو ریگلر کلاس آپ میرے چینل پر دیکھ سے آگے رہے آل دو بیس آل دو بیس بچے نہیں صاف ہوا تو آؤ جو میں آپ کو سکھا ہوں اب یہاں پہ میرے ساتھ لکھئے ایجزیسمنٹ اینٹری لکھیں آپ یہاں پہ ایجزیسمنٹ اینٹری ایجزیسمنٹ اینٹری ایجزیسمنٹ اینٹری کے اندر میں پہلا میں ایجزیسمنٹ بتا دوں چلو فور فور ڈیپریسیشن فور ڈیپریسیشن جو آپ کا ہے on فنیچر جو ہم نے فنیچر پہ ڈیپریسیشن چارج کیا کیا اینٹری تھا آپ دیکھو ایجزیسمنٹ کیا ایجزیسمنٹ کیا ہم نے کیا کیا یہاں پہ آپ دیکھو جڑا کہ ٹوئنٹی تھاؤزن کا جو اماؤنٹ ہے ریکارڈ کیا آپ کا تو مرے بچے ڈیپریسیشن چارج کرنے کے لئے ایک تو آپ کیا کریں گے ڈیپریسیشن ڈیپریسیشن اکاؤنٹ کو آپ ڈیویٹ کریں گے ہے نا ایکسپنس بڑھ گیا اور ہم نے کیا کم کر دیا مشین کو فنیچر تھا نا ہم نے فنیچر کو کم کر دیا فنیچر اکاؤنٹ یہ ہم لوگوں نے کیا کیا یہاں پہ انٹری پاس کیا کتنے سے آپ کا ٹونٹی تھاؤزن ٹونٹی تھاؤزن سے ہم نے یہاں پہ ایڈجس کیا فنیچر کو کم کر دیا اور آپ کا ڈیپریسیشن کو بڑھا دیا کلیر یہاں تک سر ہاں پھر میں آپ کو چارج کرنے آپ نے کیا کام کیا مجھ ایک با بتاؤ مشین پہ جب آپ نے چارج کیا تو کیا آپ نے مشین کو کم کیا نہیں سر ہم نے کیا کیا پرویزن فور ڈیپریسیشن کو بڑھا دیا جو ٹونٹی فائی ایڈ کر دیا تو میرے بچی کچھ ایسا ہو رہا ہے کہ ڈیپریسیشن یعنی کہ ہمارا ایکسپنس ہے ڈیپریسیشن وہ تو آپ کا بڑھ رہا ہے جب بھی آپ ڈیپریسیشن چارج کریں گے تو ایکسپنس بڑھے گا اور ایکسپنس بڑھنا آپ کچھ ٹونٹی فائی مجھے بتاؤ یہ ٹونٹی فائی آپ نے مشین میں سے کیا لابلیٹی سائیڈ کا ہوتا ہے یہ پہ مینس ہونے کا مطلب کیا وہ سائیڈ لکھا ہوا ہے تو سائیڈ جو آئیٹم ہوتے جب بڑھتے ہے تم کرتے ہی ہم نے سٹارٹنگ سے پڑھا ہو ہے ٹھیک ہے تیسری انٹری میں آپ کو بتاتا ہوں فور فور میں اس کا پری سائیڈ ہمارا expense ہوتا ہے اور expense کم ہونا کریڈ کیا جاتا ہے ہم نے پہلے سا پڑا ہوا ہے تو ہم لوگ کیا کریں گے ویجز کو ہم نے فورٹی سے کم کیا یعنی کی ٹو ویجز اکاؤنٹ ٹو ویجز اکاؤنٹ یہ ہم نے ایڈجسمنٹ انٹری کر رہے ہیں فورٹی تھاؤزند سے کم کر دیا اور ہم نے کیا بڑھا دیا پری پیڈ ویجز ایسٹس تو ہم نے کیا کیا پری پیڈ ویجز اکاؤنٹ کو آپ نے یہاں پہ کیا کیا بڑھا دیا پری پیڈ ویجز اکاؤنٹ کو آپ نے یہاں بڑھا دیا میں آپ کو دوبارہ سمجھاؤں ایڈجسمنٹ انٹری کا مطلب ہو رہا ہے کہ ہم نے ویجز کو لے کر پہلے کچھ الگ کر دیا تھا جب ہم نے یہاں پہ آپ کا ٹو لیکس کا ویجز پی کیا تھا مرے بچے جب پی کیا تھا جب پی کیا تھا رننگ انٹری کے بات کر رہا ہوں تو پتہ انٹری کیا کرنا چاہیے تھا اس میں انٹری ہمیں ویجز اکاؤنٹ کو یہ لکھنا مات آپ سننا مری بات ہمیں ویجز 160 ھی ڈیبیٹ کرنا چاہیے تھا اور 40,000 کو ہمیں وہاں پہ جب ہم نے پیمنٹ کیا تھا تو پری پیڈ ویجز ہم نے یہاں پہ 40,000 record کرنا چاہیے تھا اور 2 کیش اکاؤنٹ 2 لاکھ روپیر یہ انٹری ہمیں اسے ہمیں کرنا چاہیے تھا جب ہم نے پی کیا تھا لیکن ایکسولی ہم لوگوں نے یہ انٹری نہیں کیا ہم لوگوں نے کیا کیا جی پورا کا پورا اماؤنٹ ہم نے ویجز اکاؤنٹ میں ڈیویڈ کر دیا یعنی کہ دو لاکھ روپے انٹو کیش اکاؤنٹ ایسی انٹری ہم لوگوں نے اس ٹائم پہ پاس کر دی ہوگی جب ہم نے ویجز پے کیا تھا تو آج ہم لوگ کیا کر رہے ہیں ایڈجسٹ کر رہے ہیں ایڈجسمنٹ انٹری مطلب ویجز جو دو لاکھ روپے آپ نے بڑھا دیئے تھے اس کو فورٹی ہم نے کیا کیا کم کر دیا اور جو آپ نے پریپیٹ ویجز آپ کو لکھنا تھا جو نہیں لکھا اس کو ہم نے کیا کیا لکھ دیا ایڈجسٹ کیا جا رہا آکاؤنٹ میں پہلے سے کوئی انٹری ہو چکی ہے اس میں ایچولی یہ ایڈجسمنٹ انٹری نہیں ہے میرے بچے ایڈجسمنٹ انٹری چیئے ہیں یہ تو نورمل انٹری ہے جو ہم بیشہ پاس کرتے ہیں تو ایچولی ایڈجسمنٹ انٹری میں یہ دکھا رہا ہوں آپ کو ایسے ایکزام میں اگر آ گیا تو ان کے بارے میں ایسے بتا سکتے ہو لیکن ایڈجسمنٹ انٹری ایچولی یہ چلنا جہاں پہ پہلے کچھ ہو چکا ہے اور ہم اس کا ایڈجسمنٹ کر رہے ہیں فورٹ میں آئیے فورٹ میں آپ کا اور کس کا کیا تھا سیلری کے بارے میں کیا تھا جی آؤٹسٹینڈنگ سیلری ہم لوگ آؤٹسٹینڈنگ سیلری جو آپ کا آؤٹسٹینڈنگ سیلری ہے ہمیں اس کا ایڈجسمنٹ سکھا رہا ہے کیا کیا ہم لوگوں نے یہ دیکھو نا سیلری کے اندر میں ہم نے اس کو ایڈ کیا مطلب سیلری ہمارا ایکسپنس بڑھ گیا سیلری اکاؤنٹ ڈیبیٹیڈ کتنا آپ کا فپٹی تھا سیب اس کی بات کرنا آؤٹسٹینڈنگ والی کے لیے ہم نے فپٹی تھا ابھی تک ہم نے وہی سیلری کی انٹری پہلے سے کی ہوئی ہے جو ہم نے پے کیا ہے تو اب جو آؤٹسٹینڈنگ ہے وہ بھی سیلری میں ایڈ ہو جائے گا ایکسپنس بڑھ جائے گا اور ساتھ ہی ساتھ ہماری لیابیلٹی بڑھ جائے گی جس کا نام کیا ہے آؤٹسٹینڈنگ سیلری اکاؤنٹ میں نے پچھلی کلاس پہ بڑے پیار سے آپ کو بتایا تھا یہ آؤٹسٹینڈنگ سیلری اکاؤنٹ جو ہے یہ وہ لوگ ہے میرے بچے جن کا ہمیں پیمنٹ کرنا ہے یہ تو ہمارا ایکسپنس ہے نومینل اکاؤنٹ اور یہ ہماری کیا ہے جی پرسنل اکاؤنٹ یہ لوگ ہے جن کا ہمیں پیمنٹ کرنا ہے 50,000 کمانٹ this is our liability یہ ہمارے لوگ ہے جن کا ہمیں پیمنٹ کرنا ہے ٹھیک ہے اسی طریقے سے آپ کو میں adjustment entry میں اب آپ کو اگلا دکھاتا ہوں یہاں پہ کیا نکل کے آتا ہے ہمارا اس کو مٹا دوں اور آپ یہاں پہ لکھیں گے میرے ساتھ پانچ بار نمبر آپ کا fifth fifth number آپ نے یہاں پہ کیا نکل کے آتا ہے سیلری کے بارے میں آپ کا تیسرا کیا تھا وہ فیس کے بارے میں یعنی کی ایڈوانس فیس آپ دکھو ایڈوانس فیس جو تھا آپ کا ایڈوانس فیس کتنے روپے کا تھا 5000 کا اس کا adjustment entry کیا ہوگا میرے بچوں آپ دکھو جو ایڈوانس میں فیس ہم نے receive کیا تھا اسے ہم نے اپنے income کو کم کر دیا income 150 نہیں رہا تو income کا کم ہونا debit ہوگا یعنی کی فیس آپ کا account debit ہو جائے گا اور ہم ایڈوانس نے liability بڑھایا کیونکہ advance فیس جو ہمارا ہے وہ liability ہے ہمیں آگے ابھی اس کی بدلے میں services دینا ہے تو آپ سمجھ دونا مرے کیا کر رہا ہوں income کم ہو گیا debit ہو گیا liability بڑھ گیا create ہو گیا تو entry آپ کا ہو گیا and sixth entry میں وہ آپ کا کیا تھا جی accrued commission accrued commission جب تک شبدوں پہ آپ کو command نہیں ہوگا تب تک آپ کو دکت رہے گی شبد پہ command پہ پھر دکت نہیں ہوگا accrued commission accrued commission کتنا تھا روپیس ٹونٹی تھاؤس کیا entry pass کیا جو accrued commission ہے وہ بھی ہمارا اس بار کا income ہے ہم نے کیا کیا commission کو بڑھا دیا commission کو بڑھا دیا income بڑھنا credit ہوتا ہے آپ یہ جانتے ہیں تو two commission account two commission account کہہ دو two commission received account آپ کی مرجی commission earned account آپ کی مرجی ٹونٹی تھاؤس اور ساتھ ساتھ ہمیں پیسہ لینا ہے ہمارا assets بڑھ گیا جن سے بھی لینا ہے ان کے نام کے بجائے ہم کیا بولتے ہیں accrued commission account تو آپ کا accrued commission account یہاں پہ ڈیویٹ ہو گیا ٹونٹی تھاؤزن کا ماؤنٹ آپ کا entry complete entry complete ہو گیا میرے بچے these are call adjustment entries exam میں ایک دو تین چار کے بارے میں adjustment entry پوچھ سکتا ہے ہاں آپ کا stock کو بھی لے لو stock بھی تو ہم نے address کیا تھا end میں آپ کا تو میں اس کو مٹا کر میں stock کا بھی دکھا دے تو لو آپ یہاں پہ لکھیں گے میرے ساتھ stock کو لے کر تو point number six لکھیں گے آپ یہاں پہ point number six یہ نا یہ مجھے اس کو use کرنا ہی پڑے گا بھاشن دینے سے کام نہیں چلے گا اور افسوس کرنے سے کام نہیں چلے گا ادھواج میں کیسے بڑھاؤں گا آپ کو six number وہ آپ کا adjustment entry for closing stock یہ ہمارا جو closing stock ہے ہم اس کے لئے adjustment entry کیا گئے یہ دکھو آپ trading account میں ہم نے یہاں لکھا create میں تو entry کرو جی یہ تو closing stock ہمارا بڑھ رہا ہے closing stock کا مطلب کیا assets بڑھ رہا ہے اور مرمچ assets کا بڑھنا ہم debit کرتے ہیں تو آپ یہاں پہ closing stock یا stock account آپ debit کریں گے یہ ہمارا asset سے جو بڑھ گیا seventy thousand سے اور ہم نے trading account کے خرچے کم کیے ہیں تو two trading account two trading account اس کو دو طریقے سے میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں دو طریقے سے ایک طریقہ کیا ہے جی stock بڑھ رہا ہے assets بڑھ رہا ہے debit ہوا اور trading account میں خرچے کم کر رہا ہوں تو خرچے کم کرنا create کیا جائے گا closing stock یا پھر ایسے سمجھ لو جب بھی لیجر account سے entry میں conversion ہوتا ہے تو ادھر کا نام کیا ہوگا debit میں آ جاتا ہے اور two آپ کا trading account تو آپ کچھ ایسے سمجھنا سمجھ لو کچھ بھی آیا ہے میرے بچے کوئی دیکھت نہیں ہے آپ تو سب کچھ جانتے ہو سب کچھ کر لوگے adjustment entries کیا ہوتا ہے وہ بھی میں نے آپ کو سکھایا آپ نے جی کوپی کیجئے سر ٹھیک ہے اور کچھ آج تو میرے بچے دن depreciation کا ہے آج میں جب صبح سے اٹھا تھا نا جب میں راستے میں آرہا تھا تو شنکر بھگوان مجھے ملے تھے انہوں نے پوچھا کہ آج اپنے بچوں کو کیا پڑھاؤ گے ہم نے کہا آج پڑھاؤں گا نہیں وہ جو پہلے جو depreciation پڑھا چکا ہونا اس کا revision کراؤں گا وہ کہیں کہ بچے بھول گئے ہوں گے کیونکہ یہ بچے بدماش ہیں ان کو کچھ نہیں پتا ہوتا یہ سب سے بڑے بدماش بچے ہوتے ہیں ہم نے بولا کہ نہ آپ بدماش ہو میرے بچے بدماش نہیں ہیں یہ revision کرتے ہیں اور ہمیشہ کرتے ہیں کیونکہ ان کو بڑا بڑھنا ہے ان کو success چاہیے ان کو success چاہیے میں نے پوچھا ان سے کہ success کیا ہے کس success کی بات کرتے ہو میں نے کہا کہ یہ جو میرے بچے ہیں ان میں جو جنون ہے اپنے منجل کو پانے کا یہ ان کا success ہے یہ جو دن رات ہی مہنت کرتے رہتے ہیں اس اپنے منجل کو پانے کا جو ابھی تک انہوں نے نہیں پایا یہ ان کا success ہے یہ جو ان کے دماغ میں چلتے رہتا ہے کہ جو چیز آج میرے family کو نہیں ملا کل مجھے اس کو پانا ہے اس پانے کے پیچھے جو بھاگنے کے ان کا جو للک ہے یہ ان کا success ہے یہ رات دن جو جگہ رہتے ہیں اپنے منجل کو پانے کے لیے اور نہیں تھکتے ہیں جیسے باقی بچے تھکتے ہیں یہ ان کا success ہے اور یہ رکنے والے نہیں ہے یہ آپ کے جیسے نہیں ہے کسی اور دھرماتمہ باباوں کے جیسے نہیں ہے کہ بس ہاں جی جو ہے ٹھیک ہے جنگی ایسی چلے گی ایسا نہیں ہے یہ دوڑنے والے بچے ہیں یہ اپنے سکسس کے پیچھے دوڑتے ہیں یہ پانے کی کوشش کرتے ہیں یہ جہاں پہ ہے وہاں پہ سٹسپائیڈ نہیں ہوتے ہیں ان کو اور کچھ پانا ہے اپنے ممی پاپا کو اپنے فیملی کو اپنے سوسائیٹی کو اور کہیں اوپر لے کر جانا ہے یہ رکنے والے نہیں ہیں اس لئے شنکر بھگوان آپ اپنے جیسا میرے بچوں کو مت سمجھو یہ محنت کرتے ہیں اور یہ محنت کریں گے اور تب تک کریں گے جب تک یہ اپنا منجل نہ پا لے اس لئے یہ بلکل الگ ہے اور یہ دنیا سے بلکل الگ چلتے ہیں ان کا راستہ دیکھو ان کے چلنے کا طریقہ دیکھو یہ باقی بچے جیسے نہیں ہیں باقی بچے پتہ نہیں کہیں بیٹھے ہیں مستی کر رہے ہیں ٹائم پر بات کر رہے ہیں الٹے سیدھے کام کر رہے ہیں سگریٹ پر رہے ہیں یہ میرے بچے نہیں کرتے یہ تو بس دور لگاتے کیونکہ ان کا ایک ہی لکش ہے اپنے گول کو پانا میرے بچوں میں آپ کو بتا دوں میں کہہ رہا ہوں آپ کے لئے ہمیشہ ہر ایک انسان کا ایک گول ہوتا ہے جس آدمی نے اپنے لائف میں دو راستے تائے کر لیا دو گول تائے کر لیا وہ کبھی سکسسپول نہیں بنتا جس آدمی نے اپنا سوچ لیا کہ یہ نہیں تو میں وہ کر لوں گا یعنی کہ آپشن مائنڈ میں کریٹ ہو گیا وہ سکسس نہیں ہوتا وہ سکسسپول نہیں ہوتا اس کا لچ فکس نہیں ہوتا وہ سریفنس نہیں ہوتا وہ محنت نہیں کر سکتا کیونکہ اس کے دماغ میں آپشن ہے یہ نہیں تو وہ جس کو اس بات کی للک نہیں ہے کہ جہاں پہ کوئی دوسرا آدمی بیٹھا ہوا ہے وہاں پہ مجھے بھی کل کو ہونا ہے مجھے بھی اپنے آپ کو جہاں پہ ہوں اس سے آگے بڑھانا ہے اگر یہ سوچنے کا للک آپ کے اندر نہیں ہے اگر آپ اس کے طرف دور نہیں لگا سکتے تو پھر وہ سکسس آپ کے پاس نہیں ہے میرے بچے اس لیے ایک گول اور آپ دور لگاؤ لوگ بولیں گے کہ تم ٹف کام کر رہو یہ کام کر رہو کیوں اتنا محنت کر رہو کھالی ہاتھ آئے تھے کھالی ہاتھ جاؤ گے سب کچھ بکواس ہے سب کچھ بکواس ہے یہ جو لوگ آپ کو یہ باتیں سناتے ہیں نا وہ پتہ نہیں کتنے تجوری کو بھر کے بیٹھے ہوئے اور وہ سناتے جب پیٹ پہ بھوک لگتی ہے نا تو اس میں پتہ چلتا ہے کہ آخر کیا requirement کیا مجبوری ہے اور ہاں یہ چیز اور بتاؤں آپ کبھی مجھے یہ نہ بولنا کہ سر میری مجبوری یہ ہے اس لیے میں پڑھائی نہیں کر پایا میں اپنے گول کو نہیں پا پایا ایسا نہیں ہوتا ہر ایک آدمی کے پاس راستے ہوتے ہیں اپنے آپ کو آگے بڑھانے کے آپ کو بڑھنا ہے آپ کو اپنا جو گول ہے جو ultimate جو آپ کا سپنہ ہے میرے بچے اس کو پورا کرنا ہے اس لیے چھوڑو بھگوان کی باتیں ہم محنت کریں گے اور اگر آپ بھول بھی گئے ہو تو کیا فرق پڑتا ہے پڑھ لو نا ایک بار revision کر لو کیونکہ ابھی چار پانچ سال دس سال وہ آپ کو کام کرے گا ہمیشہ کام کرے گا خیر میں کہاں تھا کہاں چلا گیا میں یہ وہ ہاں میں شنکر بھگوان کو میں نے کہا تھا تھوڑا جوش آ گیا تھا مجھے آپ کو وہ چیزیں ایک بات اور اگر motivation آپ کو چاہیے اگر آپ چاہتا ہو کہ آپ کو motivation چاہیے اپنے گول کو پانے کے لیے تو مرے بچے پھر تو آپ چھوڑ دو پڑھائی کرنا کسی کی بات کو سن کر اگر آپ کو اپنے منجل کیا ہے اس کی اگر یاد آتی ہے تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے جینے کا پھر چھوڑ دو اپنا جنگی پھر چھوڑ دو کسی چیز کو motivation اندر سے کریٹ ہوتی ہے للک جو آپ کا کچھ چانے کی جو اکسہ ہوتی ہے جو کچھ پانے کی اکسہ وہ اندر سے کریٹ ہوتی ہے کسی کے motivational ویڈیو کو یا motivation کی باتوں کو سن کر اگر آئے تو وہ motivation نہیں ہوتا اس کو motivation نہیں کرتے کہے چلو میں اس کو ہٹاؤں اور میں آپ کو آج میں depreciation کی باتیں سکھا ہوں depreciation جس کو ہم نے بہت اچھی طریقے سے سکھا ہوا ہے وہ ہمارے final account with adjustment میں کس طریقے سے اپنا role ادا کرے گا آؤ جڑا میں اس کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو سمجھاتا ہوں آؤ جڑا میں تھوڑا سا آپ کو یہاں پہ سمجھاتا ہوں میں اس کو ہٹاؤں اور میں آپ کو تھوڑا سا یہاں پہ سمجھاؤں دیکھو نا میں کیا بتا رہا ہوں لکھیں گے میرے ساتھ یہاں پہ آپ کا example number شاید 8 ہو جائے گا آج یہ trial balance ہے یہ trial balance ہے یہ trial balance بنا رہے ہیں آپ as on one low 31st march 2019 یہ date کچھ بھی ہو سکتا ہے اور اس پر میں میں اس کو tally نہیں کراؤں گا مطلب بڑا کوشن نہیں میں depreciation کی باتیں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہتا ہے یہاں پہ کہ آپ کا یہ دو column ہے ایک آپ کا debit اور ایک rate میں repeat کر رہا ہوں trial balance tally نہیں کرے گا اس کا مطلب کی trading profit loss balance sheet آپ کا tally نہیں کرے گا کچھ adjustment اب سکھا رہا ہوں یہ کہتا ہے کہ machine اور debit میں seven lakhs روپیج پھر کہتا ہے یہاں پہ آپ کا building building جو آپ کا ہے وہ کہتا ہے یہاں پہ 10 lakhs روپیج building آپ کا 10 lakhs روپیج اور یہاں پہ پہ پھر اسی میں کہتا ہے accumulated accumulated depreciation مرے بچے accumulated depreciation جو ہے یہ provision for depreciation کا ہی دوسرا نام ہے provision for depreciation کا ہی دوسرا نام ہے اور یہ two lakhs کا amount مان لو create میں آپ کو کہہ رہا ہے اس پہ on machine میں لکھنا بھول گیا یا چلو on building کر دو آپ یہ building پہ آپ کو بتا رہا ہے building پہ آپ کو بتا رہا ہے پھر آپ کو میں یہاں پہ دکھاؤں یہ کہتا ہے آپ کا land land مان لو یہاں پہ debit میں کہتا ہے کہ five lakhs کا ہے اور پھر آپ کو کہتا ہے additional land additional land آپ بھرمید مت ہونا یہ additional land کہتا ہے کہ آپ نے purchase کیا ہے first seven two thousand eighteen کو مطلب اس سال کے بیچ میں اور وہ کہتا ہے کہ one lakh روپیج کا ماؤنٹ آپ کا ہے one lakh کا ماؤنٹ پھر کہتا ہے کہ بس آپ کا یہ سر ٹیلی نہیں کر رہا میں نے کہا تھا ٹیلی نہیں کرے گا کیونکہ میں پورے items کی نہیں بس ان پہ کچھ adjustment آپ کو سکھانا چاہتا ہوں number one لکھو ایڈسمنٹ کے اندر میں کہتا ہے کہ charge depreciation charge depreciation charge depreciation on fixed assets fixed assets at the rate of ten percent per annum by by s l m straight land s l m کہہ دے گا یا کہہ دے گا on original cost original cost کا مطلب ہی ہو گیا مرے بچے s l m یہ بھی میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے اس کا ایک اور نام ہوتا ہے fixed installment method ہے نا آپ بولتا ہے بتاؤ کیا کریں گے آو نا میں آپ کو اس کا solution میں تھی ہاں تو trading account کی کوئی بات ہے نہیں تو ایک چھوٹا سا میں آپ کے لیے profit and loss account بناتا ہوں profit loss account اور bracket ملک دو extract extract کا مطلب ہوتا ہے ایک چھوٹا سا ٹکڑا مطلب یہ profit loss account جو آپ کا ہے ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے جس میں میں آپ کو یہاں پہ دکھا رہا ہوں کیا item نکل کے آئیں گے اور پھر آپ کا یہاں پہ profit loss account کے بعد میں آپ کے لیے یہاں پہ balance sheet بھی دکھا دیتا ہوں balance sheet یہ balance sheet بھی آپ کا کیا ہے یہ extract ہے مطلب یہ tally نہیں کرے گا بس ان چیزوں کو ہمیں اس کے اندر میں دکھانا کیا ان کا treatment ہوگا آو نا دیکھو جو رہا یہاں پہ کیا بتا رہا ہے machine کہتا ہے کہ 7 lakhs کا مرے بچے balance sheet کا item ہے machine machine یہ 7 lakhs روپیج آپ کا اندر لکھا اب چلا مجھے یہ بتا کہ یہ machine جو 7 lakhs ہے یہ cost price ہے کہ book value ہے بولو بولو یہ cost price ہے کہ book یعنی کہ wdb ہے سر یہ تو return down value ہے wdb یعنی کہ book value کیونکہ کہیں بھی provision for depreciation نہیں بتا رہا ہے میرے بچے یہ book value ہے یہ تو book value ہے اور rate of depreciation کہتا ہے کہ آپ کو SLM سے charge کرنا ہے یعنی کہ cost price پہ ہمیں تو cost پتائیں نہیں ہے اب میں کیا کروں اب دھیان سے سننا دھیان سے میں کیا بتا رہا ہوں اگر اس machine کی cost آپ کو کہیں پہ بتا دے سر کہاں بتائے گا یا تو میرے بچے یہیں پہ کہہ دے گا bracket میں اس کا original cost یا تو یہیں کہہ دے گا آپ لکھنا مت پہلے سننا پہلے میری بات کہہ دے گا original cost یہاں پہ مان لو 10 lakhs روپیج ہے یا 9 lakhs ہے وہ یہیں پہ بتا دے گا bracket میں لکھ کر یا پھر یہاں پہ لکھنے کے بجائے وہ کیا کرے گا نیچے بتا دے گا کہ آپ کا جو original cost ہے یعنی کہ cost price جو ہے cost price of machine machine کی جو cost price ہے وہ روپیج 9 lakhs ہے بچے بتانا پڑے گا اس کو ہم بھگوان نہیں ہے ہم شنگر بھگوان نہیں ہے ہم وشنو بھگوان نہیں ہے ہم تو انسان ہے اور ہمیں ہمیں جب تک کوئی چیز نہیں بتاؤ گے ہمیں کیسا پتا چلے گا تو بچے آپ کو یہاں پہ اگر machine پہ کہتا ہے کہ depreciation چارج کرو SLM سے تو machine کی اس کی cost اس کو بتانی پڑے گی یا تو وہ bracket میں یہی پہ بتا دے گا cost اتنا ہے یا پھر نیچے بتا دے گا کہیں بھی بتاؤ ہمیں چاہیے تو مجھے بچے آپ کو کیا کرنا ہوگا کہ آپ دکھو کہہ رہا ہے کہ machine کتنے کا ہے 9 lakhs کا میں working notes میں دکھاتا ہوں number one آپ بتاؤ depreciation جو ہو جائے گا on machine وہ کتنا ہو جائے گا سر machine کا depreciation 9 lakhs یعنی کہ cost price پہ چارج کیا جائے گا اور 10% کی حساب سے کتنا ہو گیا 90,000 کا amount میرے پیارے بچے آپ کو profit loss account میں two depreciation on machine کو record کرنا پڑے گا depreciation on machine آپ کا 90,000 کا amount اور یہ machine پہ جو depreciation ہے نا آپ اس کو یہاں پہ manage کریں گے کتنا جی 90 مت کہنا کہ 7 lakhs کا 10% 70 20 ہوتا ہے ارے وہ original cost کہہ رہا ہے تو machine جس پہ ہم depreciation charge کر رہے ہیں اس کا cost 9 lakhs بتا رہا ہے یعنی کہ 90 یعنی کہ آپ کا یہ 6 lakhs 10,000 باہر چلا گیا 90,000 اور یہ آپ کا سرے اس اس 9 lakhs سے کیا کریں گے کچھ نہیں کریں گے ارے اس کا وہ cost بتا رہا ہے آپ کو information دے رہا ہے کیونکہ ایک ایسا method بولا ہے depreciation charge کرنے کا جس کے لئے cost کی requirement ہے اور cost آپ کو بتائے گا یا تو bracket میں لکھ کر یا پھر نیچے میں اور اس کا کوئی use نہیں ہے سر ایک باہ بتاؤنا ہے مان لو exam میں کوشن آ گیا اور کسی بھی حالات میں میں اس machine کا cost نہیں بتا رہا ہے نہ یہاں نہ یہاں تو پھر کیا کریں گے again کہا کہ آپ بھگوار نہیں ہو اگر آپ کو الگ سے cost نہیں بتاتا یا cost اگر نہیں نکل سکتا تو میرے بچے اس case میں کیا کریں گے پھر اسی کو cost مانتے ہیں ہم اس پہ depreciation charge کر دیں گے نوٹ لکھ دیں گے کہ i have assumed کہ 7 lakhs each the cost of machine دی آپ کا ہو گئی بات کا تو سنو میری بات یہاں پہ سر ہاں سر اچھا خیر چھوڑو نہ میں اب آتا ہوں building اوپر میں مجھے بتاؤ جڑا کہ building جو آپ کی ہے building وہ building کتنے کا بتا رہا ہے آپ کو 10 lakhs کا لکھا ہم نے اندر میں یہ بتاؤ کہ یہ جو 10 lakhs روپیج ہے یہ machine کا cost ہے کی بکویلو ہے سر یہ تو cost ہی ہے کیونکہ آپ نے depreciation chapter میں سمجھایا تھا کہ جب جب provision for depreciation maintain کیا جائے گا تو assets ہمیشہ cost price پہ دیکھے گا تو سر یہ 10 lakhs آپ کا کیا جی cost ہے مرے بچے دھیان دینا کہ آپ کا accumulated depreciation یہاں پہ 2 lakhs روپیج دیکھ رہا ہے اور کہتا ہے کہ آپ کا جو depreciation charge کرنا ہے fixed assets پہ وہ آپ کا 10% on cost تو آپ دیکھو نا depreciation on جب ہم آپ کا building پہ بات کرتے ہیں building پہ تو we know the cost price that is 10 lakhs it is clearly given in the trial balance and we'll take 10% of this 10 lakhs that is coming 1 lakh روپیج تو what will we do یہاں پہ profit loss میں depreciation جو آ گیا on کس پہ building پہ depreciation جو آپ کا building پہ آ گیا وہ کتنا جی آپ کا 1 lakh روپیج چارج کیا مرے بچے اور balance sheet میں یا تو accumulated depreciation یہاں لکھ دو یا پھر accumulated depreciation جب یہاں پہ آپ دکھاؤ گے تو پہلے سے 2 lakhs روپیج تھا 1 lakh روپیج اور charge کیا یہ total کتنا ہو گیا 3 lakhs روپیج اور اس 3 lakhs کو منس کر کے باہر کتنا ہو گیا 7 lakhs come out اس کے بعد land land is not a depreciable assets ہم اس پہ depreciation charge نہیں کریں گے بہت ہاں 2 بتا رہا ایک land بتا رہا پھر additional land بتا رہا تم کیا کریں گے کچھ نہیں آپ کو ایک کام کرنا ہے land جو آپ کے پاس ہے وہ کتنے کا بتا رہا 5 lakhs روپیج کا یہاں پہ لکھ دو اور جو additional land ہے وہ آپ اس میں add کر دو 1 lakh روپیج کا 1 lakh ہے نا سر ہاں تو باہر کتنا ہو گیا 6 lakhs کا ایک سوال دوبارہ آپ نے مجھ سے پوچھ دیا کہ سر land جو ہے وہ trial wells میں تو یہ تو end کا land رہا ہوگا نا تو جو سال کے بیچ میں آپ نے purchase کیا وہ اس میں تو add کر دیا گیا ہوگا کیونکہ end کا ہے تو پھر دوبارہ add کیوں کر رہا ہو میرے بچے وہی جواب جو میں نے capital کے ساتھ دیا تھا اگر trial wells میں additional land دکھ رہا ہے تو جب بھی آپ نے land purchase کیا تھا تو land account میں add کرنے کے بجائے آپ نے اس کا الگ سے account کھول دیا تھا additional land account کچھ بھی کر سکتے ہیں اور actually میں اگر آپ کو میں اندر کی بات بتاؤں تو یہ تب ایسا information وہ الگ الگ کرتا ہے جب وہ depreciation جو ہے نا وہ کہتا ہے کہ آپ charge کرو الگ الگ اس پہ جتنے سمیں purchase کیا اتنے سمیں کا اس پہ جتنے سمیں رہا اتنے سمیں کا سر land is not a depreciable assets ارے تب ہی تو یہاں جادہ نہیں سمجھا رہا ہوں اگلے کوشن میں بتا دوں گا actually یہ point اگلے کوشن میں آنا تھا بٹ میں نے سمجھا دیا کہ جب بھی additional land الگ سے ہوگا تو آپ کا دماغ یہ بولے کہ اس کو ابھی land میں add نہیں کیا گیا ہے کیونکہ جب ہم نے additional land purchase کیا تھا ہم نے اس کا الگ سا account کھول دیا تھا آج جس دن ہم balance sheet بنا رہے ہیں آج جس دن ہم balance sheet بنا رہے ہیں کیونکہ ہمیں total land چاہیے تو ہم نے اس دونوں کو add کر کے وہاں پہ دکھا دیا آئی بات سمجھ میں سر ہاں سر تو اب اس کو tally کراؤں نہیں سر آپ نے extract کا ہے یہاں پہ سارے information نہیں ہے تو بس کام ختم ہو گیا بس آگے بڑھا دو لو نہ میں اس کو ہٹاتا ہوں اور میں ایک اور من کی بات میری ہے میرے بچے من میں کچھ باتیں چل رہی ہیں میں اس کو سمجھا کہ آج class ختم کروں اگلی class میں ملوں اور کچھ اور اچھی باتیں کروں لو میں اس کو مٹا دیتا ہوں اور آپ اگلا example میرے ساتھ جو بھی آپ کا ہے ہوگا آپ لکھ دینا میں nine ہی لکھنا ہوں اور trial balance آپ لکھ رہے ہیں trial balance یہ trial balance کہتا ہے as on 31st March 2019 کا آپ کا ہے اور یہ لیجے ہمارا trial balance ہمارے پاس یہاں پہ نکل کے آیا debit credit اس میں کہتا ہے آپ کا trial balance کے اندر میں اس بار آپ کا کہتا ہے میں لیتا ہوں building building یہاں کہتا ہے two legs کا mount two legs اور پھر کہتا ہے additional building لو آپ جو کہہ رہے تھے میں نے وہ دے ہی دیا additional building آپ کا additional building جو ہے یہ کہتا ہے کہ ہم نے purchase کیا ہے first seven 2018 کو اور وہ کہتا ہے کہ 50,000 کا mount آپ کا ہے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد کہتا ہے میرے بچے آپ کا furniture furniture جو آپ کا ہے وہ یہاں کہتا ہے کہ five legs کا mount ہے five legs کا اور کہتا ہے additional furniture ایڈیشنل فرنیچر آپ کا جو ہے ایڈیشنل فرنیچر وہ کہتا ہے کہ ہم نے ایک بار first till 2018 کو ہم نے یہاں پہ one lakh روپیز کا اور purchase کیا ہے تو building بھی ہمارا ہو گیا furniture بھی ہو گیا اس کے بعد آپ کا اور بھی کوئی نام نہیں لوں requirement نہیں ہے بھٹ آپ چاہو تو چلو میں ایک کام کرتا ہوں یہاں پہ provision for depreciation میں دے دیتا ہوں provision for depreciation بتاؤ کس پہ چاہتے بتاؤ کس پہ چاہتے میں provision for depreciation یہاں پہ آپ کو furniture بتے دیتا ہوں on furniture on furniture ٹھیک نا اور یہ amount آپ کا مان لوں یہاں پہ one lakh seventy thousand کا پہلے سے ہے نیچے میں کہتا adjustment میں number one وہ کہتا کہ charge depreciation charge depreciation at the rate of ten percent per annum آپ کا بس اتنا لکھے چھوڑ دیا بولتا کہ آپ کر لو جو کرنا تو کچھ نہ بتا تو ہم کیا کریں گے جی بھائی ڈیوڈیوی میتھرڈ سے چارج کریں گے کچھ نہ بتا تو ہم کیا کریں گے بڑے 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 ساتھ آپ لکھو میرے ساتھ ورکنگ نوٹس نمبر ون یہاں پہ ڈیپری سیشن آن بیلڈنگ کتنا نکل کے آئے گا پہلے بتاؤ ڈیپری سیشن کب چارج کر رہے تو ایج آن 31st مارچ 2019 جسی ہم بیلنشیٹ پروفیٹ لوس بناتے ہیں میرے بچہ یہاں پہ دھیان دینا ہوگا بیلڈنگ میرے پاس دو ہے ایک جو اوپننگ یعنی کہ پہلے سے آ رہا ہے یہ ہمیشہ مانا جائے گا کہ پچھلے سال سے آ رہا اور ایک جو اس سال ہم نے مجھ ہی بتاؤ ریٹ آف ڈیپری سیشن کیا ہے ٹین پس تو میرے پیارے بچے اس ٹو لیکس پہ ٹین پس جو ہوگا وہ تو پورے سال کا ہوگا ٹو لیکس کا ٹین پس جو ہوگا وہ پورے سال کا ہوگا کیونکہ آپ نے اس کو پورے سال آپ نے یوج کیا ہے 8 9 10 11 12 1 2 3 9 31 मार तक देखा जाएगा तो 9 12 बता कितना आ गया 3750 यह आ है न सर हाँ तो 20,000 प्लस 3750 यह 23,750 का आपका डेपरिसेशन निकल के आ 23,750 का तो आप एक काम करना कि बिल्डिंग से पहले यह लिक्तो आप डेपरिसेशन ओन बिल्डिंग डेपरिसेशन ओन बिल्डिंग आपका 23,750 का मार्ट 3,750 और इस 3,750 को आप यहां पर मैनस केजिए डेपरिसेशन आपका 23,750 का माउंट तो 2,26,250 रुपे यह हमने काम पूरा करते है समझे ना पिछले वाले कोशन में डेट का कोई यूज नहीं उपया था लैंड वाले किसमें क्योंकि लैंड इस नोट डेपरिशेबल इसेट्स तो हमने कि पिछले साल से कितने का बता रहा आपको 5,00 यहां लिखा 5,00 आपने जो एडिशन किया है एडिशन वो आपने कितने का किया है 1,00 तो टोटल यह कितने का हो गया 6,00 रुपेज और ध्यान रहे मेरे बच्चे आपको तो यहां पे फनीचर जो 5,00 बता रहा है यह उसकी कॉस्ट प्राइस है क्योंकि प्रोविजन को मिंटिन किया गया है तो आओ ना WDV मेथड की बात करता है मैं सेकेंड यहां पे आपको दिखाऊं क्या निकल के आएगा तो जड़ा आएए वर्किंग नोट्स नूबर टू डेप्रिसेशन और आपका फनीचर कितना निकल के आएगा फनीचर कब जी एज और हम चार्ज करना है 31st माँच 2019 और बाई WDV मेथड यह बात ध्यान रखेंगे फनीचर दो हमारे पास है एक जो ओपनिंग से आ रहे है और एक जो हम लोगों ने यहाँ पर एडिशन किया है करन टियर में कब एडिशन किया था 1st 12 2018 को बच्छे जो ओपनिंग से आ रहे हैं वो 5 लेक्स के है लेकिन आप जानते है कि 5 लेक्स में चार्ज करना है तो 5 मैंस 170 कितना हो गया 3 लेक एंड 30,000 3 लाग 30,000 रुपे और यह जो आपका एडिशनल आपका है 1 लेक उसको हमने क्या किया यहाँ पर रिकॉर्ड किया क्योंकि यह पहला साल है तो ASLM WDB का फरक नहीं पड़ता है 1 लेक पर ही चार्ज करते है बोलो ना रेट कितना चलना है 10% यह आगया 33,000 और मरे बच्चे यहाँ पर आपका 1 लेक पर 10% कितने महिने का तो 1st 12 को परचेज किया तो 12 1, 2, 3 4 months का यह 4 by 12 निकल के आगया तो 33 यह हो गया और यह आपका आगया कितना जी कितना आजागा 10,000 का यह 3, 3, 3, 3, 3 पोइंट आएगा उसके ग्नूर कर दो तो आपका 36,000 यह दोनों को एड़ करना हूँ टोटल डेप्रिसेशन निकालने के लिए 36, 3, 3, 3, 3 This is what we have to charge टोटल डेप्रिसेशन कोई डाउट इसमें नहीं सरे तो मुझे आप यहां लिखो ना डेप्रिसेशन और जो आपका फनीचर निकल के आएगा यह तफ से टफ एड़िस्मेंट सी करें एक्जामिनर को इससे ज़्यादा मतलब दिमाग नहीं होगा माप कीजिए गलत ओवडिउज करना हूँ उनका दिमाग होता है लेकिन वो इसको क्रोस नहीं करेंगे यह हो गया और हमें इसमें से मैनस कहा करना है जी प्रोविजन फोर डेप्रिसेशन जिला बता हो टोटल प्रोविजन कितना हो गया और इस पार हमने 36333 चार्ज किया तो आपको कितना हो जाएगा 2,6333 तो आपने क्या करना यहाँ पर 2,6333 को मैनस करना है बताओ बाहर कितना चला गया 3,93,667 एक बद चेक कर लेता हूँ यही आना चाहिए फिर भी चेक देख लेता हूँ यहाँ बाद में मुझे हसो ना कि आप तो कल्कुलिशन भी नहीं जानते हैं तो पढ़ाऊ किया हूँ 2,0,6333 3,93 ठीक है बचे मैंने गलत नहीं किया था आप खामखा मुझे ऐसे उल्टी सिरी बाते करके मुझे दोशार उपन करते हैं तो लेजे आज हम लोगों ने क्या क्या मैंने यह ब्लैंक पीपर अपने पास रखा था मेरे बचे और मैंने अपना टार्गेट फिक्स किया था मुझे आज आपको क्या कराना है अजस्मिन एंट्री और डेपरिसिशन के सारे किसे बिलीव कीजे आप स्ट्रोंग होते जा रहे हैं आपके अंदर ऐसी ऐसी शक्तिया प्रवेश्ट करते चले जा रही हैं कि आपको पता नहीं क्या से क्या बना देगी मुझे खुद नहीं पता कल को आप मुझे से ही टक कर लेने स्टार्ट हो गया तो फिर मैं क्या करूँगा खेर अच्छा लगेगा आप जितने ग्रो करेंगे आगे मुझे मज़ा आएगा आज ही क्लास यह रोखते वरे बच्चे अगली क्लास में कुछ और मस्ट मस्ट एडिस्मेंट सीखेंगे और फिर जो बड़े कोर्शन में जैंगे ना बड़े कोर्शन में फुली फ्लेज कोर्शन में तो मस्� n एक ट्रिक आपको बताऊओंगा اکاؤنٹینسی کو ہمیشہ دیماغ میں بیٹھائے رکھنے کے لیے لیکن آج نہیں ابھی کوئی بک سے کوشن ٹرائے نہیں کرنا ہے بس انہی کونسپ کو جو سٹارٹنگ سبھی تک بنایا ہے آپ اس کو پریکٹس کرے کر رکھیں اور سکسس کی طرف آپ دوڑ لگائیں مجھے آئے گا جب آپ اچھے جگہ پہنچیں گے آپ کو بھی مجھے بھی اور آپ کے پیرنٹس کو بھی آپ سب کو بے بے ٹاتا بے بے ٹاتا ہلو بچوں کیسے ہیں آپ ریگولر کلاسیج ریویجن لیکچرز اور جتنے بھی میرے ٹیسٹیں آپ بہت اچھی طریقے سے ٹیمٹ کر رہے ہیں اور آپ آگے بڑھ رہے ہیں لیکن میرے بچے میرا سپنا صرف اور صرف آپ کو ہی پڑھانا نہیں ہے میں چاہتا ہوں کہ انڈیا کا ایک ایک بچہ جو کومرس کے اندر میں ہے جو کومرس کو سلیک کیا ہے یا جو چوش کرنے والا ہے وہ صرف اور صرف سنتوش سر کے اکاؤنٹس کو پڑھیں سچ بولا ہوں میں کھل کے بولا ہوں یہی میرا سپنا ہے اور اس سپنے کو میرے بچے میں اکیلا پورا نہیں کر سکتا جو کوالٹی ایڈیوکیشن ہمارے بچوں کو چاہیے ایلیمنٹ کلاس ٹول کلاس میں ایون ایٹ زیرو کاؤسٹ آپ جانتے ہیں کہ میں کوئی چارج آپ سے نہیں لے رہا یہ زیرو کاؤسٹ میں اگر دنیا کے کونے کونے میں پہنچانا ہے تو اس کی جیمہداری مجھے اپنے ساتھ ساتھ مجھے اپنے بچوں یعنی آپ پہ شرپ کرنے پڑے گی اور آپ کو بھی جیمہداری اٹھانے پڑے گی آپ کے جتنے بھی فرینڈ سے آپ کے جتنے بھی ریلیٹیو سے میں نہیں جانتا کیسے لیکن سب کے پاس یہ بات پہنچانا پڑے گا کہ سنتوش سر کی کلاسیش بلکل فری ہے آپ ان کو پڑھیں اور پڑھ کے ایکزام کو پروپر طریقے سے دے کسی بھی ٹیوشن کے ریکوامنٹ نہیں ہے کسی بھی ٹیوشن کے ریکوامنٹ نہیں ہے ایک ایک کونسیپ کو ایک ایک تھیوری کو ایک ایک پریکٹیل کو میں نے کور کے آپ اس بات کو جانتے ہیں آگے کا بیڑا آپ کو اٹھانا پڑے گا اس انڈیا میں جتنے بھی کومرس کے بچے ہیں ان کو بتانا ہوگا کہ آپ سنتوش سر کے چینل پہ آئیں اور 11-12 کلاس کی ایک ایک کلاس کو پروپر طریقے سٹیڈی کریں آپ کو یہ کرنا پڑے گا کرنا پڑے گا اور کرنا پڑے گا یہ یہ کرنا پڑے گا مرے بچے all the best thank you